ترکن خاتون ایک ہزار پچھپن میں پیدا ہوئیں سلجوک سلطنت ملک شاہ اول کی پہلی بیوی اور چیف سادی کی حیثیت سے سلجوک سلطنت کی مہارانی تھی وہ سلجوک سلطنت کے اگلے حکمران محمود اول کی والدہ تھی ملک شاہ کے والد ایلپ ارسلان نے اپنی ہی بیٹی شہزادی آئیشہ کھٹون کو ترک المعروف کارا خانید تمغج خان ابراہیم کے بیٹے اور جانشین شمل ملک نصر کو دیا بعد میں ایک ہزار پیسٹھ میں اس نے اپنی بیٹے کی شادی ترکن خاتون سے کی جس کی عمر اس وقت بارہ سال تھی اور ملک شاہ کی عمر بھی بارہ سال کے لگ بگ تھی ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہماری چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ بنا رہے سامین سلطان کے مقابلے میں نظام الملک کی حیثیت کچھ غیر اتمنان بخش تھی ترکن خاتون کا گھرانہ آپوزیشن کی توجہ کا مرکز بنا کیونکہ تاج الملوک بھی اس کا ذاتی ارادہ تھا وہ بازابتہ طور پر ترکن خاتون کو ذہن میں رکھتے تھے جب سیاست نامے میں انہوں نے حکمران کو ان کی گمراک و نصیحت اور ان کے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے اشارہ کرنے کے لیے ان کے حساس معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت میں خواتین کے ناغوار اثرات کی مضمت کی ترکن خاتون کا بیٹا داؤد اپنے والد کا پسندیدہ بیٹا تھا لیکن اس کا انتقال ایک ہزار بیاسی میں ہو گیا چھے سال بعد بلک شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے ابو شجاہ احمد کا وارث ہونے کا اعلان کیا اور ایسے میں اس کو دانالحکومت کی منظوری مل گئی لیکن اگلے ہی سال میں وہ بھی فوت ہو گیا ان مایوسیوں کے بعد یہ تاجب کی بات نہیں تھی کہ ترکن خاتون اپنے تیسرے بیٹے محمود کی جانشینی کو فروغ دینا چاہتی تھی اس حقیقت کی باوجود کہ وہ تمام ممکنہ امیدواروں میں سب سے کم عمر تھا ترکن خاتون نے نظام الملک پر الزام پائد کیا کہ وہ اپنے بچوں میں بادشاہی تقسیم کر رہا ہے ان کا نظام الملک کے لیے تقرر ہی اس وجہ سے تھی کہ اس نے ملک شاہ سے زبیدہ خاتون کے تیرہ سالہ بیٹے برکی آر کو نامزد کرنے کی اپیل کی تھی جو وارث ظاہر تھا جبکہ اس نے اپنے بیٹے محمود ایک نوزائدہ بچے کو نامزد کرنے کی خواہش کی تھی اور اس میں ان کی حمایت کی گئی تھی ایک ہزار بانوے میں جب ملک شاہ کو نظام الملک کے بعد قتل کر دیا گیا تو تاجل ملک نے محمود کو سلطان نامزد کیا اور اسفیحان کی طرف روانہ ہو گیا اس وقت محمود بچپنے میں تھا اور اس کی والدہ ترکن خاتون اپنے عہد اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عباسی خلیفہ المقتدی کے ساتھ اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے بات چیت کی خلیفہ نے ایک بچے اور ایک عورت دونوں کو حاکم کی حیثیت سے مخالفت کی اور اسے عورت کے نام پر خطبہ متعلق الانان کی علامت کی اجازت دینے پر راضی نہیں کیا جا سکتا تھا بلاخر خلیفہ نے اس پر حکومت کرنے کی اجازت دی حصفیحان پہنچنے پر تاج الملوک نے برکیاروک کو پکڑ لیا اور اسے ترکن خاتون کے حکم پر قید کر دیا گیا تاج الملوک اور ترکن خاتون برکیار کے بعد پیچھے ہٹ گئی لیکن ایک ہزار بانوے تیریانوے میں بورو جیڈ میں شکست کھائی ترکن خاتون اپنی افواج کی ہمراہ حصفیحان چلی گئی جہاں ان کا محاصرہ کیا گیا تاج الملوک جو بورو جیڈ کی لڑائی میں پرار ہو چکے تھے اسی اصنا میں برکیار آگئے اور اسے دو لاکھ دینار کی پیشکش کی تاکہ وہ اسے بازابتہ بنا سکے حصفیحان سے ہی خاتون نے تلشیوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اچانک فوت ہو گئی ایک ہزار چرانوے میں اس کے بعد اس کے بیٹے محمود نے ایک ماہ بعد ہی اس کی پیروی کی تو ناظرین آپ کی ترکن خاتون کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا یہ دیا ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ آتے رہیں گے